ہائی قائز ویلکم تا پاکستانی فیملی ریکشن میں امید کرتا ہم آپ صاحب خیریہ سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آباد تو چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ آپ کو آنے والے اچھے ویڈیو سے لوٹکیشن ملتے رہے ہیں اور اسٹرگرام پر فالو انگی ہے تو فالو کر سکتے ہیں اسٹرگرام ملنک مل جائے گا ڈسکرپشن میں کوئی لنک شیئر کرنا ہو تو آپ لوگ ادھر کر سکتے ہیں ہم ڈیفنیٹلی اس پر ریکشن دیں گے تو میرا نام اجاد ہے اور میرا نام اجاد ہے تو آج کا ویڈیو بہت ہی زیادہ کمال کا ہے بہت ہی زیادہ حد سے زیادہ کیونکہ انڈیا کے پرائیویٹ کمپنی نے انترہ جال ایر ڈیفینس سسٹرم کوئی بنا ڈالا مجھے اس کے بارے میں کوئی ایڈے نہیں کہ کیسے ایر ڈیفینس سسٹرم ایک دن کیا کبھی ایک دن کیا مطلب انڈیا آج کل پوری دنیا میں چھایا ہے تو ابھی بلکل ابھی دیکھیں گے تبھی پتہ لگے گا کہ کس طرح کی ڈیفینس سسٹرم ہے اوریجین لنک ویڈیو کا مجھے گا دسکریپشن میں لازمین کی چینل کو سبسکرائب کریں تو کاؤنڈ کرتے ہیں 3 to 1 and start نمشکار دوستو سواغت ہے آپ کا ہندی نولیش شو میں دوستو جی ہاں بلکل اس سے ہی پڑھا آپ نے اندرجال ایر ڈیفینس سسٹرم اور اسے تیار کیا ہے ایک بھارتیے پرائیویٹ کمپنی جنرے روپوٹیس کے پرائیویٹ کمپنی دی اڈیو نے بھی نہیں کیا پہلا اے آئی یعنی کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یکت ایر ڈیفینس سسٹرم ہونے جا رہا ہے اے آئی ایر ڈیفینس سسٹرم ابھی تک ایک بھی ایسا ایر ڈیفینس سسٹرم نہیں تھا یہ اسے بیٹ کر سکتا ہے یا نہیں یا پھر یہ اس سے بھی میلو آکے نکل جائے گا سب کچھ آپ کو بالکل اونیش طریقے سے بتاؤں گا بھلے آپ کو برای کیوں نہ لگ جائے تو چلیے ٹھیک ہے نام بیٹس میں صحیح بتائے گا آپ سبھی لوگ جاتے ہیں کہ بھارلی سینے بیس پر کل جمہو کچمیر میں ایک ڈرون حملہ ہوا تھا حالانکہ اس میں بھارت کو نقصان نہیں پہنچا لیکن بھارت کے لئے یہ بہت ہی سیریس حملہ تھا ای ٹھیک ہے پاکستان کی طرف سے ہوئے یہ بھارت کے پاس انٹی ڈرون سسٹم موجود ہے حال ہی میں جب گنتنتر دیوز کا کاری کرم ہوا تھا تو پردان منتری موڈی کی شرکشہ میں وہاں پر انٹی ڈرون سسٹم تینہ تھے تو ایسے ہی سسٹم ہمارے ایئر ویس پر موجود کیوں نہیں تھے اور اگر تھے موجود وہاں پر تو انہوں نے اپنا کام اچھے سے کیوں نہیں کیا تو اس کو لے کر کافی زیادہ سوال ہے اسے بھی سے ایک بھارتی پرائیویٹ کمپنی ہے جس کا نام ہے جنرل روبوٹکس ڈیولپمنٹ اس نے بھارت کو ایک اوفر دیا ہے ایک ایئر ڈیفنس سسٹم کا یہ کافی نئے تریقے کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اور کافی زیادہ ہائی انڈ ٹیکنوجی کے ساتھ آتا ہے یہ ایت ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اور اس کا نام بتایا گیا ہے اندر جال اے ڈیفنس سسٹم اچھا ایک ہزار سے دو ہزار سکوائر میٹر کے ایریا تک یہ بڑی آسانی سے مجبوط سرکشہ پردان کر سکتا ہے دشمن کے ڈرون سے دشمن کے ڈرون سے یہ دون جوالا چیز دے اسے پتہ لگتا ہے ہاں 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 اس سے بھارت کو بہت ہی زیادہ فائدہ ملے گا نہ صرف چین کی سیما پر بھارت کی سیما پر بھی تو یہ واقعی میں ہی ایسا کر سکتا ہے دنیا کے جو ٹوپ دیفنس سسٹم انہیں ہرا سکتا ہے جیسے کہ آج کی طریق میں آئرن ڈوم کو جبردست مانا جاتا ہے ڈیفنس سسٹم کے معاملے میں تو دیکھیں آپ کو یہ بات دیکھنی ہوگی جب آپ آئرن ڈوم سے کسی ڈیفنس سسٹم کو کمپیر کر رہے ہیں آئرن ڈوم نہ صرف ڈرون کو مار کر گداتا ہے وہ روکیٹ کو بھی مار کر گداتا ہے وہ مسائل ڈبلے کو بھی روکتا ہے جبکہ جو اندرجال ہے مسائل ہم لوگ ڈوم ہے بھائی اگر آپ ہی سے اسرائیلی آئرن ڈوم سے کمپیر کرتے ہیں ڈرون کے معاملے میں صرف تو یہ اس پر اکیس ثابت ہوگا کیونکہ اس میں ہے اے آئی ٹیکنلوجی کا لیکن اگر ہم دوسری بات کریں جیسے کہ مسائل ڈیفنس سسٹم اس ماملے میں آئرن ڈوم کافی زیادہ آگے ہے لیکن وہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ مسائلیں روکنے کے لئے روکٹ روکنے کے لئے تو بھارت کے پاس بہت سارے ڈیفنس سسٹم ہے ڈرون روکنا ہے ہمارا مین پرپس آج کی تاریخ میں اس میں بھی میں جانا چاہوں گا دی آئی ڈیو کے ساتھ میں کیونکہ دی آئی ڈیو کا درگا ٹو پروگرام جس کو لے کر دوپیرہ میں نے آپ کو بتایا بھی وہ کافی اڈوانس سٹیج میں ہے وہ جلد بن کر تیار ہوگا جائر ہی بات لیکن تب تک یہ بہت کمال ہے صحیح بات ہے بنائیں گے پھر اس کی ٹیسٹنگ ہوگی تو اس میں کافی سمیں لگے گا حالانکہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو درگا ٹو حد سے ادوانس ہے وہ لیجر بیم کے جریے دشمن کے ڈرون کو مار کر گرا دیتا ہے اور دشمن کو مار گرانے کا جو خرچہ ہے درگا ٹو میں بلکل نہ کے برابر ہے ایسے میں بھی ریلائی بلٹی کے معاملے بھی ڈی آئی ڈی آئی ڈیو کا درگا ٹو بہتر ہوگا حالانکہ بھارا سرکار کو اس پرائیویٹ کمپنی کو بھی سپورٹ کرنا چاہے بھی بھی سپورٹ کرنا چاہے سبسکرائب بھی تو یہ ویڈیو ختم تو اب آتے ہیں ریویو پہ یہ چیز ایک ڈرون ہے جو ڈرون کو مار گرانے کے لئے اب یہ مجھے نہیں پتا ابھی پاکستان کی طرف سے ڈرون آئے ہیں چینہ کی طرف سے ڈرون آئے ہیں جو مکشمی گئر بیس میں گئے ہیں ادھر پتہ نہیں کوئی تھوڑا بہت مسئلہ مسائل ہوئے ہیں دونوں ملک میں کسی کو ایک ہوگا گئے ہیں زہری بات ہے اب جو ہے وہ ہے ہمیں تو اس کے بارے میں صحیح نہیں ہے آپ کو کومنٹ سیکشن میں بتائے گئے گا اس میں کیا آپ لوگوں کو خبر مل رہی ہے کہ کہاں سے یہ آئے تھے کیونکہ ہم میرا فیفٹی فیفٹی ہے مجھے اتنا سا پکا نہیں بتا تو اب یہ جب ہوا ہے تو ان لوگوں نے میرے خیال سے اس کی سرکشہ کے لئے ان لوگوں نے ایئر ڈیفنس سسٹم بنایا ہے بنایا ہے مطبہ پہلے کا بنا رہا ہے بنا وہ ان کے پاس پڑا بہت ہوا انہوں نے اس کو انٹرڈیوز کر دیا اس والے کو اندرہ جائل کو اور ایمپی ان کا ایک درگا ٹو بھی بن رہا ہے وہ بھی ہے لیکن وہ رلائے پہلے ڈی ای ڈی او کی چیز تو پھر ڈی ای ڈی او کی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن آپ پرائیویٹ کمپنیاں بھی کم چیز نہیں بناتی ہیں اب جو ان کا اسرائیل والا ہے اگر اس کا ڈرون کے معاملے میں ڈرون کی سیفٹی کے معامل ایڈ کرتے ہیں پھر وہ زیری بات ہے انڈیا انڈیا فورسز کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ان نے بنائی ہے تو پھر وہ جب ان کے سامن پیش ان کو پسند آ دی ان سے بائی کرتے ہیں لے لیں پھر انڈیا کو مت بھی ان کو سپورٹ کرے گی پرائیویٹ کمپنیاں بھی آج کل انڈیا کی بہت چیز بنا رہی ہیں یہ ڈرون کے لیے خصوصی طور پر بنایا گیا ہے ڈرون کے عملے کو روپنے کے لیے اور ان کو تباہ کریں گے جو ایڈیا ہے جہاں پہ انٹر ہو دے جہاں تک ان کی رینج ہے اس کے اندر اندر ان کو تباہ کر سکے گا ازار اور دو ازار کلومیٹر کے آئیے میں سکیئر کلومیٹر نہیں مطلب وہ سکیئر میٹر تھا اسی طرح کا کوئی علاقہ تھا بلکل اس سے آسانی سے اس کو تباہ کر سکے گا تو بابا زیری بات ہے چیز بناتے ہیں کسی توڑ کے لیے تو ہوتا ہے اب یہ مجھے کنفرم نہیں ابھی یہ کومنٹ شکشن میں لوگ بتا سکیں گے کہ بھائی اچھے سے مطلب کیا اکانی لگی ہے کیا اکانی نہیں لگی پچھلے دنوں کیونکہ پچھلے دنوں میں ان ایکٹیف تھا تو مجھے تھا خاص کوئی آئیڈیا نہیں ہوئے ایسے تو آئیڈیا ہوتا ہے مجھے پتہ ہوتا ہے لیکن مبارک دینی چاہیے کہ اتنی زیادہ محنت کر کے اور یہ اتنا اچھا سسٹم کلیئر کیا ہے وہ بھی پرائیویٹ ہاں وہ بھی پرائیویٹ کاملین ہے اور دی آ ڈیو کی بات ہے اس کی تو بات ایک نیکس لیول کی اس پر بات ہی ہم نہیں کریں گے کیونکہ اچھے سے آپ لوگوں کو بت ہے دی آ ڈیو کی جیتی تاریخ کیجئے کہ ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اتنے جلدی آپ لوگوں کے لیے مجھے درون کا جو کریئیٹ کر کے آپ لوگوں کو ساؤنے رکھیں تو یار یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھے لگتا ہے تو لائک کومنشن سبسکرائب کیجئے کہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے بھو بزارت اشیاء رکھیں تو بائی